اتر پردیش میں نئے ویرینٹ کے دو مریضوں کی پستی ہو چکی ہے مکہ منتی یوگیہ دیتنات اور ڈیپٹی سیم بیجنس پارٹک نے کورونا کو لے کر کئی بیٹھک بھی کی اور سبھی اسپطال پرشاہسن کو کورونا کو لے کر الیٹ رہنے کی نردیش بھی جاری کیے کل پردیش میں سبھی اسپطالوں میں موق ڈیل بھی ہوگی لیکن لکھناؤں سے اسپطال پرشاہسن تمام ضروری نردیشوں کے بعد بھی سوئے ہوئے ہیں یہ تصویریں لکھناؤں کے کے جی ایم یو سیویل اسپطال جھلکاری بائی کے جہاں آپ لاپروائی صاف دیکھ رہے ہوں گے اسپطالوں میں سٹاف کے ساتھ مریضوں اور تیماندار بھی بینہ ماسکیں دکھائی دے رہے ہیں کل کے جی ایم یو پرشاہسن نے کیمپس کو ماسک جون گوشت کیا تھا لیکن وابجود اس کے نہ تو کمچاری اور نہ ہی تیماندار ماسک میں نظر آ رہے ہیں کورونا کو لے کر سرکار جتنی سخت نظر آ رہی تھی اسپطال پرشاہسن نے اتنا ہی لچہ رویہ اپنا رہا ہے سرکار کے منصوبوں پر پانی فیڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کورونا کا نیا وریان بھارت میں دستک دے چکا ہے پچھلے پچیس گھنٹے میں یو پی میں پانچ نئے کیس رائشتر کیے جا چکے ہیں جبکہ ایکل آٹھ نئے کیس اترپردیس میں درجوے ہیں سواسپی بیبھاگ اور سواسمنتری نے سبھی کو ماسک پہننے کی اپیل کی ہے نردیش جاری کیا گیا ہے لیکن لکھنو کے کچھ پرمک اسپطال پرشاہسن نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی گائیڈلائن جاری نہیں کی ہے کجیمو پرشاہسن نے ایک گائیڈلائن جاری کی تھی کہ اس کے سبھی شٹاف ڈاکٹر اور مریض مارکس پہنے لیکن آج ان کے دعوے کو بھی پول کھل چکی ہے اس سمیں ہم لکھنو کے سیویل اسپطال کے باہر کھڑے ہیں اور میں اپنے سیویل سے دکھاؤں گا کہ لوگ کس طرح سے بینا ماسکے یہاں انٹری کر رہے ہیں اسپطال پرشاہسن بلکل ہی لاپروہی دکھا رہا ہے اس اسپطال کے آدھے سے زیادہ کرمچاری اور ڈاکٹر شٹاف مریض مارکس میں نظر نہیں آ رہے ہیں جبکہ کرونا کے پروٹوکال کا سیدھے طور پر اُلنگن کیا جا رہا ہے میں ویویک شاہی ویڈیو جنالیسٹ بجائی کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنو